آج کا دن میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دیں آج جیسے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ایک سال پہلے شرپسل اناثر نے یہاں ملک توڑنوی کی سازش کی یہاں انار کی پیلانے کی سازش کی اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم اس ملک کو توڑیں گے اور جو دہشت گرد گردوں کا ویجن ہے اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے ہمارے شہدہ جنہوں نے اس صوبے کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے امن کے لیے قربانیاں دی وہ یقینا ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے فخر ہیں اور ہم ان کے کرزدار ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ گروپ کے شکل میں جس طرح ہمارے شہدہ کے یادگاروں کی تظلیل کی ہے ایک گروپ نے قابل مزمت ہے اور اس کی ٹھیک تھاک تحقیقات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس حرکت کے بعد ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے خواتین عزرات جب پاکستان وجود میں آیا تو اس پاکستان کے لیے میں نے بھی قربانی دی اس پاکستان کے لیے آپ نے بھی قربانی دی اس نے بھی قربانی دی اس نے بھی قربانی دی تو ہم سب نے قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے ہمارے آباوجدار نے قربانی دی ہے اور یقینا آج بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوادر کا جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں مضمت کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے پارلمنٹیرینز یہاں بیٹے ہیں ہمارے آواز ہیں صوبے گورنمنٹ کے کیونکہ چیف منسٹر صاحب کو یہاں آنا تھا لیکن خیر زیادہ شاید مصروف ہوں گے کہ شہدہ کے فیملیز کو بھی انہوں نے ٹائم نہیں دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچاروں کا جو کے ساتھ پنجابی نائی کٹکان میں کام کرتے تھے اور ان کا کیا غلطی تھا صرف یہ غلطی تھا کہ وہ اپنا صوبہ چھوڑ کر ہمارے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس کو اس لیے سزا دیا گیا اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ آزادی کی علم بردار ہے آپ کس چیز کی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ کون سی ویجن لے کے آزادی کی طرف کام زنائیں اگر آپ کو بلوچستان کو آزاد کرانا ہی ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئے آپ بلوچستان کو کرپشن سے آزادی دلائیں آئے آپ بلوچستان کو بیروسگاری سے آزادی دلائیں یہ کون سی آزادی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے عباو اجداد کے قربانیوں کے بدولت آج پاکستان عمل میں آیا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جنہوں نے ہمارے لیے جانوں کی نظر آنے پیش کیے ہمارے لیے سر کٹا ہے ہم ان کے یادگاروں پہ جا کے بے حرمتی کریں یہ کون سا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے عظیم قربانیوں کو سلام پیش کریں ہمیں چاہیے تھا ان کے یادوں کو ہم عزت دیں تو اگر خواتین عزرات کیونکہ میں خود نوجوان ہوں اور تاریخ کا بڑا قائل ہوں ہمیں اپنے تاریخ کو جا کے دیکھنا ہوگا اور ایسا نوجوان کیونکہ الحمدللہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے اس میں رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں ہمیں تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمارے آبا و اجداد نے سر کٹھائے جانوں کی نظرانیں پیش کیے تو صرف ان کا خواب آزادی نہیں تھا ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں امن کے ساتھ رہیں ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو ہم پرداشت کریں سیاست سب کا حق ہے میں پہلے بھی کہتے آیا ہوں لیکن سیاست کے آر میں اگر کوئی ہماری شہداء کی یادگاروں کی تظلیل کرتا ہے تو ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی حق بھی نہیں دیں گے تو آئیں آج کی دن ہم یہ اہد کریں کہ ہم سب مل کر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کریں گے خواہو سیکیورٹی فورسز کا ان کا تعلق ہو سیول لائن اداروں کا تعلق ہو خواہو غریب تبکیز تعلق کو جو بھی ہو ہم ان کی قدر کریں گے اور کسی کو ان کی تظلیل کا موقع بھی نہیں دیں گے حق بھی نہیں دیں گے اور اس کی مضمت بھی ضرور کریں گے اور ہم پاکستانی قوم ہیں ہم ہر قسم کی سازش کے سامنے چھٹان کی طرح کڑے ہیں اور اس کا ضرور مقابلہ کریں گے موسیقی موسیقی